بسم اللہ الرحمن الرحیم تائیس تک کا ڈیٹا ہے اس میں irrespective of any government تمام لوگوں نے جتنے گفٹس لیے ہیں سرکاری سطح پر باہر کے اگر کسی ملک کے دور پر گئے ہیں یا یہاں پہ کچھ پاکستان میں آیا ہے اور جو گفٹ انہوں نے دیا ہے اس توشہ خانے کا سارے کا سارا ڈیٹا جو ایم ریلیز کر دیا جا ہے دیکھیں اس پہ کافی ڈیبیٹ جاری ہے دو سے تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا جاتا ہوں ایک تو دیکھیں اس میں اگر کسی بھی ڈیگنیٹری نے یا کسی بھی اعلیٰ عوضے پہ تائنات شخص نے چاہے وہ elected ہو یا non elected ہو اگر اس کو وہ طفعہ ملا ہے تو وہ اس کی ذات کو نہیں ملا بلکہ اس کے عوضے کی وجہ سے اس کو ملا ہے تو یہ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنا حق جتانا یہ کسی طور پہ بھی اس کو انڈورس اور جائز قرار نہیں دیا جا سکتا اس کا طریقہ کارج ہونا چاہیے کہ ایک independent evaluation committee جو ہے وہ ہونے چاہیے وہ اس کو evaluate کرے اگر آپ اپنی جیب سے اس کے مکمل پیسے جتنی وہ evaluation ہوئی ہے وہ ادا کر کے اس کو retain رکھنا چاہیں تو اس کی اجازت ہونی چاہیے لیکن اگر وہ نہیں ہے پورا آپ پیسے نہیں دیتے آپ discount پہ لیتے ہیں تو آپ اس بات کے مجاز نہیں ہونے چاہیے اس میں میں آگا ہوں چلیں politicians کا تو آپ نے data release کر دی اور اس میں میں ایک دو باتیں کر کے پھر اگلی بات جو ہے وہ میں کروں گا سب سے زیادہ طائف شوکت عزیز صاحب نے لیے ہیں یہ former prime minister تھے اور مشرف کے بڑے چہیتے تھے انہوں نے سب سے زیادہ طائف ان کو ملے تھے ایک تو ان کا tenure بھی خاصا لمبا تھا as a finance minister بھی اور پھر بعد میں prime minister بھی ہو بنے تھے لیکن سب نے تو فیلی ہیں کوئی بھی ایسا ریجین نہیں ہے 2002 سے لے کے till today تک جنہوں نے توفے لیے ہو اور ان کو retain نہ کیا ہو ایک چیز اس کے اندر ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے توفے لیے اور وہ توفے سارے کے سارے توشہ خانے میں جمع کروا دیے گئے ایک تو اس کے اندر صرف حکومت پاکستان کو جو elected اور non elected لوگ ہیں جو حکومت civilian side پہ ہیں صرف ان کے توفوں کی تفصیلات پیش کی گئی ہیں میں سبجتا ہوں کہ ریاست کے چار pillars ہیں اس میں مکنہ definitely ہے لیکن انتظامیہ میں civil اور military bureaucracy دونوں شامل ہیں ان کے جو gifts ہیں ان کی تفصیلات بھی سامنے آنے چاہیے ہیں اس کے علاوہ judiciary ہے judiciary کے بھی جتنے ان کو طائف اگر کہیں سے ملتے ہیں تو ان کی تفصیلات بھی سامنے آنے چاہیے ہیں اور یہ تو تین بڑے شعبے میں نے گروا دیئے ایک چوتھا شعبہ جس کو fourth pillar of the state کہا جاتا ہے وہ press ہے press جو ہے وہ کوئی ان کے پاس سرکاری عدد تو نہیں ہوتا لیکن ان کو بھی gifts ملتے ہیں تو ان کے بھی ابھی یہ جو list آئی ہے اس میں چند صافیوں کے نام بھی ہیں تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس پہ بھی بات چیت ہونی چاہیے ایک تو جو organizations ہیں جن سے یہ journalist affiliate ہوتے ہیں ان کو ایک policy بناتی ہیں دیکھیں دنیا میں جو اچھی organizations ہیں وہ ایک policy بناتی ہیں یہ gift چونکہ پوری دنیا میں یہ tradition ہے کہ صافی اگر کہیں پہ جاتے ہیں یا کنی coverage کرتے ہیں تو انہیں gifts دیے جاتے ہیں جو اچھی organizations ہیں اور ان کے standards ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک خاص مالیت سے اوپر کا جو بھی توفہ ہو وہ توفہ ایک انہوں نے اپنے office کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو declare کریں گے اور وہ آپ deposit کروا دیں گے وہاں پر اور سال کا کوئی ایک دن رکھ لیتے ہیں جس دن وہ وہ سارے کے سارے طائف اپنا جو lower staff ہوتا ہے اس میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں تو جو پاکستانی media organizations ہیں ان کو ایک policy اس کے بارے میں ایک مرتب کرنے چاہیے اور اپنے جتنے بھی ان کے reporter جیسا بیڈیٹرز ہیں ان کو اس کے بارے میں آگاہ بھی کرنا چاہیے ایک blood transparent قسم کا mechanism جو ہے وہ بنانے کی بڑا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو صافیوں کے طائف ہیں یہ بھی کسی صورت قابل قبول نہیں ہے میرے لئے اپنے لئے بھی ایک dilemma ہوتا ہے آپ بالدفعہ جاتے ہیں پین گفٹ کیے جاتے ہیں سوینئرز گفٹ کیے جاتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں باز دفعہ بہت قیمتی طوفے بھی دیے جاتے ہیں اور ایک ڈیلیمہ ہے ایک اندر وہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ کیا یہ طوفہ طوفہ قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے میں آپ کو دوسروں کی اخلاقیات کے بارے میں تو میں نہیں بتا سکتا میں اپنی اخلاقیات کے بارے میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں مثلا لازٹ آئیم مجھے ایک ڈی جی صاحب نے ایک سوینئر دیا وہ ابھی بھی میرے پاس گفٹ پڑا ہوئے ہیں وہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اب وہ سوینئر جو ہے وہ ایک کسی ادارے کہ میں گیا تھا وہاں پہ اس کی نشانی ہے تو وہ میں نے لے لیا اور رکھ لیا اپنے پاس لیکن میں ذاتی طور پر یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی طوفے کی قیمت اگر ہزاروں روپے میں ہو تو آپ کو قبول نہیں کرنا چاہیے اور اگر آپ قبول کر لیں تو وہ کسی ڈیزرونگ آدمی کو دے دیں تو زیادہ بہتر ہے آپ کو یہ حق نہیں پہتا کہ آپ اس طرح کے طائف جو ہے وہ قبول کرتے رہے چند سال پہلے کا واقعہ ہے کہ میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں پہ انہوں نے ٹیبلٹس دیئے اب ٹیبلٹس کی قیمت بڑی زیادہ تھی میں نے انکار کیا تو میرے ساتھ جو کولیکس تھے انہوں نے کہا جی یہ آپ کا رویہ بڑا رہود ہے آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے مجھے مجبوراً وہ رکھنا پڑا اور اس کے بعد وہ میں نے کسی کو دے دیا تھا میں جس کو سمجھتا تھا کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ ڈیزائر کرتا ہے لیکن اگر ارگنیزیشنز کی پالیسی ایک ہو اور اس پالیسی کے تحت وہ جتنے گفٹس ہیں جن کی مالیت ایک کوئی بھی رقم جو ہے وہ رکھی آ سکتی ہے مثلا پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر کسی بھی تحفے کی قیمت تین سے پانچ ہزار روپے سے زیادہ کی ہو تو وہ ان کو یہ پابند کیا جائے میں صافیوں کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہوں ابھی ابھی میں پالیٹیشنز سیول ملٹری اور جوڈیشنی کے بارے میں تو بات ہی نہیں کر رہا وہ اپنے طور پر تیہ کریں کہ ان کی اخلاق یاد کیا کہتی ہے میں تو صافیوں کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ طفعہ وہ وہاں پہ اپنی ارڈیزیشن کے اندر آکے جمع کروائیں اور جمع کروانے کے بعد ایک سال کے بعد یا تو اس کی میرے خیال میں تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے وہ سارے کے سارے گفتز ان میں تقسیم کر دیا جائیں یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نیلامی کر دی جائے اگر زیادہ قیمت کے ہیں تو ان میں سے جو خریدنا چاہے وہ خرید لے اور وہ پھر کسی بھی اچھے مقصد کے لیے ان پیسوں کو استعمال کر لیا جائے کوئی بھی کلیکٹو کام اس سے ہو کیا جا سکتا ہے لیکن یہ گفتز کے بارے میں خاموشی اختیار کر لینا یعنی دلوٹ لینا چپ کر جانا یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے اور اس میں جہاں پہ صافیوں کی اپنی اخلاقیات کا مسئلہ ہے وہاں پہ ان ارگنیزیشنز کا بھی پرابلم ہے کہ وہ کوئی کلیر کٹ پالیسی مرتب کر کے سامنے نہیں لارے میں مجھے پچیس چھبیس سال ہو گیا جنرلزم میں لوکل کسی بھی اخبار یا ٹی وی چینل کی طرف سے میں نے نہیں سنا کہ ان کی کوئی اس کے بارے میں مرتب شدہ پالیسی ہو تو اس لیے میں سب سے پہلے اپنی جو میڈیا ارگنیزیشنز ہیں انصافیوں کی تنظیم پی ایف یو جے ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک پالیسی اس کے بارے میں مرتب کرے ایک کلیر کٹ پالیسی ہو اور ہم سب صافیوں کو پھر اس پہ عمل درامت کرنا چاہیے لیکن ایک انڈویجویل کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ کوئی اپنی اخلاقیات بھی اس بارے میں تیہ کر لے تو بتا بیدر کو نئے وی لاغ تک اجازت دیجئے خدا حافظ